جیوی یونانی میڈیسن کے معزز دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ باس کا مربع ہے اسے باس کے پیڑ سے تیار کیا جاتا ہے اور بہت ہی کامیاب ہے دوستو اس کا استعمال کن کن جگہوں پر کیا جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اس ساتھ میں اس بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ تمام ویڈیو کی نوڈیفکشن آپ کو ملتی رہے باس کا مربع زیادہ تر ہائٹ بڑھانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور بونز کی پرابلم میں یوز کیا جاتا ہے ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے کیا جاتا ہے یہ کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ دوستو آپ کو کھلے میں بھی مل جائے گا اور کمپنی کی پیکنگ میں بھی مل جائے گا تو کھلے والا تھوڑا سستہ ہوتا ہے اور کمپنی کی پیکنگ میں مہنگا ریٹ لگ کے آتا ہے تو آپ سے میں ریکمینڈڈ کروں گا آپ کھلے میں ہی لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے چیز اور یوز کرنے کے لیے ملے دوستو یہ اس کی کوپل ہوتی ہے جو باس کی جڑ ہوتی ہے اس سے یہ تیار کیا جاتا ہے کیونکہ باس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور نرم ہوتی ہے اور وہ اسی مربع کے لائق ہوتی ہے دوستو اس کو شیرے وغیرہ میں ڈبا کر اور بھی بہت سارے پروسے سے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کا استعمال ہائٹ اور ان تمام چیزوں میں کیا جاتا ہے زیادہ تر اس کے استعمال سے ہڈیوں کو طاقت اور توانائی ملتی ہے ہڈیوں کو بہت زیادہ کیلشم ملتا ہے اور جو کارٹیلیج وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے اس کے بینیفیٹس بہت کم ہیں دوستو لیکن بہت ہی کارمت دوا ہے یہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے میں بتا دوں آپ کو اس کا استعمال صبح اور شام کرنا ہے ایک ہیک تکڑے کے ساتھ یعنی کہ ایک تکڑے میں آپ کو چار حصے کرنا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی فائدہ مند ہے تو آپ پانی کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ ہیلدی ہیلدی چیزیں کھائیں تاکہ آپ کی ہائٹ گرو ہائٹ بڑھیں ہائٹ کے استعمال کے لئے بہت ہی کارمت دھوا ہے یہ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ